بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ماسک ناؤ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو اغاق کریں گے آج پھر ہم پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں اور دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں میچ پاکستان میں انٹرنیشنٹی کرکٹ جو شروع ہوئی ہے دوبارہ اس کے حوالے سے بہت ایکسائٹیڈ ہیں بلخصوص نوجوان طبقہ پاکستان کا اور شہر راولپنڈی کا بہت بھی جو ہے وہ پرجوش ہیں کہ ان کو یہاں پہ انٹرنیشنٹی کرکٹ تیکھنے کو مل رہی ہے ابھی ہم موجود ہیں کرکٹ سٹیڈیم کے باہر کچھ دیر قبل یہاں سے اس ریلیکٹن ٹیم کو مانو ہو چکی ہے جو کہ پریکٹس کے لیے شامل سٹیڈیم میں موجود تھی اس کے ساتھ پاکستان نیشنٹیم بھی یہاں پریکٹس کے لیے آئی ہوئی دی ہم نے کوشش کی اس وقت بھی آنے کی لیکن کیونکہ سیکیورٹی اس قدر سخت ہے جگہ جگہ فوج کے نوجوان تائنات ہیں ایلیٹ فوج کے نوجوان تائنات ہیں پولیس تائنات ہیں ٹریفک الکارٹس کے لیے آئی ہوئی دیر قبل یہ سیکیورٹی کی شک یہ بہت اچھی طرح دیوار ہے ہم نے یہاں تک کونچنے میں کوئی چھے سے ساتھ اپسٹیکلز کراس کی ہیں جو چیک پوائنٹس ملائے ہوئے ہیں آرمی نے اور پولیس وقت کے ہلگاروں نے اور اس کے ساتھ آنا ہمارے پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں ایلیٹ فوج کے نوجوان کڑے ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک چیک پوائنٹ دھنایا ہے انہوں نے آگے پردر چیک پوائنٹ سے آگے گیڈ ہے پھر انٹری ہے ان ساری جگو پہ آپ کی باڈی سرچ ہوتی ہے آپ سے آپ کی ایڈنٹیٹی چیک کی جاتی ہے انہوں نے مہیا کیا ہے وہ آپ دکھا کے اندر جا سکتے ہیں حالانکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے ہم نے بہت کوشش کی اس سے پہلے جب پریکٹس سیشن یہاں چلنا تھا کہ ہم اندر جا سکیں لیکن ہم اندر نہیں جا سکے کوشش کریں گے کہ جب میٹ شروع ہو تو ہم اپنے ناظرین کو اندر کے مناظر بھی دکھائیں لیئرز سے بھی بات کریں گے کوشش کریں گے اور شائقین جو کریکٹ دیکھ رہے ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے بلحل ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سکیورٹی کے کیا اندزامات ہیں بہت اچھے اندزامات ہیں ہم نے جہاں جہاں پہ دیکھا آرمی کے نوجوان تائنات ہیں وہاں ایلیٹ پورس بھی ہے پولیس کے نوجوان بھی تائنات ہیں اس کے ساتھ آپ نے بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ایرز کی جتنی بھی مارکٹس ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے بلخصوص سٹیڈیم کے ساتھ پورس ٹیڈ ہے جو بہت بہت رشی جگہ ہے جہاں بہت رش ہوتا ہے لوگ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ بڑی اچھی جو ہے وہ پورس ٹیڈ ہے اس کو بند رکھا گیا مکمل طور پر بند ہے اور وہ جب تک میچ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا وہ مارکٹ بند رہے گی اس کے علاوہ جو اردگرد کی جتری بھی امارات ہیں جو بڑی امارتیں ہیں ان کے اوپر ٹائپر ٹائنات ہیں الیکپٹر سے بھی نگرانی کی جاری ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بڑی اچھی یہ بات بتاتا چلوں کہ شہریوں کو بے شک اس میں ہمیں چھوڑی مشکلات ہیں ہم اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں کچھ ٹائبرجن سے ٹریکل کی لگی ہوئی جو عام شہریوں کے لیے جا راستہ ہے وہ بند کیا ہوا ٹائبرٹ کی گئی ہے ٹریکل لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ ٹریکل کے لگار جگہ جگہ تائنات ہیں وہ عام لوگوں کو جو لوگ اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے گھر سے نکلے ہیں جن کو راستہ نہیں پتا جن کو یہ نہیں پتا کہ ٹریکل کیس طرف جا رہی ہے ہم نے کس طرف سے دوسری روڈ کے اوپر جا کے کنیکٹ ہونا ہے وہ ہر جگہ سے ہر چوک سے ہر یو ٹرن کے اوپر سے وہ شہریوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آرمی کے نوجوان یہاں پہ اپنے انہوں نے برسے لگائے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں وہ بھی لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ٹکٹ کے بارے میں ہم نے کل بھی معلومات لی تھی آج پھر معلومات لی ہیں ٹکٹ مختلف جگہ سے مجسر ہیں فیلال ہم نے بتایا گیا ہے کہ ٹکٹ جو ہیں وہ ٹی سی ایس جہاں ٹی سی ایس کے جو دفاتر ہیں انہوں میں ٹکٹ آویلیبل ہیں بڑے مناسب ریڈ میں ٹکٹ آویلیبل ہیں نوجوان جو ابھی ہماری جنہوں نے ہمیں جوائن نہیں دیکھ سکتے ہیں انہیں یہ بات بلکل پتہ چلے گی کہ ٹکٹ جو ہیں وہ ٹی سی ایس سے ہی مل رہے ہیں فیلال اور ٹکٹ کے بغیر انٹری نہیں ہے جائے آپ کسی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں ٹکٹ کے بغیر آپ کی انٹری نہیں ہے اس کے علاوہ ٹکٹ جو ہیں وہ آپ کو نیچنل ایڈی کارڈ کے اوپر مل رہا ہے پھر آپ کو وہ آپ کے آفسیز ہیں جیسے اگر آپ تعلق میڈیا سے ہیں تو آپ کے پاس میڈیا کا کارڈ ہونے چاہیے اگر آپ عام شہری ہیں تو آپ کے پاس آئیڈنٹی کارڈ ہونے چاہیے تو آپ کو ٹکٹ مجھے سر ہے پوشش کریں گے کہ ٹکٹ سے بھی بات کریں گے کہ سکیورٹی کے طرح کیسے ہیں بیسے جو ہم نے دیکھے ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے چھے سے ساتھ اپسیکرز لگائی گئی ہیں چیک پوائنٹ سے آپ بری روڈ کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں آپ آئی جے پی روڈ کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں دونوں اطراف سے آپ آ سکتے ہیں لیکن چیک پوائنٹ کے اوپر آپ کو اپنی ایڈنٹیٹی شوق کرنی پڑے گی ٹرافک الگار جگہ جگہ موجود ہیں جو گائیڈ کر رہے ہیں عام شہریوں کو کہ آپ نے کس طرف جانا ہے جو گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے اسٹیڈیم کی طرف جانا ہے تو آپ کی پارکنگ کی طرف ہیں اس کے علاوہ پولیس الگار جو آئیڈنٹیٹی چیک کر رہے ہیں وہ آئیڈنٹیٹ چیک کرتے ہیں کوئی اگر شخص جس کے پاس آئیڈی کارڈ نہ ہو یا مشکوک لگے کسی طرح بھی وہ اس کو ایک سائٹ پہ لے جاتے ہیں اس کی مکمل تلاشی ہوتی ہے اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی آئیڈی چیک کی جاتی ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے پھر اس کو یہاں سے چھوڑا جاتا ہے ہم سے تقریباً ایک کلومیٹر دور یہاں سے وہ میٹرو کا ٹریک ہے اس کے اوپر بھی جو ہیں پولیس والے کے علاقار اور ایلیٹ کے علاقار اس کے ساتھ آرمی کے علاقار تائنات ہے کیونکہ وہ ہائٹ پہ ہے وہاں سے بھی کوئی خودانہ حاستہ کوئی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کو منیٹر کرنے کے لیے بھی لوگ پولیس کے علاقار اور آرمی کے نوجوان موجود ہیں اس کے علاوہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایردگرد کی جو انچی امارات ہیں ان کے اوپر بھی لوگ موجود ہیں وہ اس چیز کو منیٹر کر رہے ہیں کہ خودانہ حاستہ کوئی مشکوک آدمی یا مشکوک کوئی ایکٹیوٹی نظر آئے تو وہ اس کو منیٹر کرنے کے لیے موجود ہیں ٹریک کے حوالے سے میں آپ کو مداد چکا ہوں کہ ٹریک کے علاقار موجود ہیں البتہ جو ڈبل روڈ ہے جس کے اوپر ابھی ہم ٹھہ رہے ہیں بالکل اسٹیڈیم کے ساتھ سے کھزت کیا ہے اسٹیڈیم کے ایک طرف سے آئی جے پی روڈ ہے دوسری طرف سے مری روڈ لگتا ہے ساتھ دونوں طرف سے جو عام ٹریک ہے جو لوگ گروز سے نکل رہے ہیں عام معاملات کے لیے عام کام کاج کے لیے نکل رہے ہیں ان کے لیے وہ ٹریک بالکل اُس وقت تک بنتی جب تک یہاں پر اپریکٹر سیشن چل رہا تھا اور آگے بھی بنت رہے گی اس وقت تک جب تک میچ ختم نہیں ہو جاتا میچ کی ٹائمنگز ہم نے معلوم کی ہے میچ نائٹ میچ ہوگا پانچو دن رات میں تقریبا آٹھ بجے شروع ہوگا اور پھر آگے وہ چلے گا اسی طرح مزید ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اپیشل سے بھی بات کریں گے سٹورٹی کے انضامات کیسے ہیں ہم نے ون ون ٹو ٹو کے اہلکار بھی یہاں موجود دیکھیں جو کہ کسی بھی انگامی یا کسی بھی امرجنسی کی صورت سے نکلنے کے لیے موجود ہیں باقی کچھ نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بھی کوشش کریں گے بات کریں کہ ان کو کیا مشکلات بیچ آئیں یہاں پہنچنے تک یا انہوں نے کس طرح یہاں پر رسائی حاصل کی تو آج تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ